جن کے سر مبارک پر کلاہ مبارک حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کپنی مبارک حضرت مولا علی کنٹوب شریف حضرت غوث پاک جببہ شریف حضرت سرکار غریب نواز پٹکا شریف حضرت بابا پرید گنج شکر اصحائے مبارک حضرت مقیوم بحاری تسبیح مبارک ہم شبیہ غوث آزم آلہ حضرت اشرفی ہے مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضہ بنت سلی علیه صلاة و سلاما علیك یا رسول اللہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا بے نیازہ اپنے حبیب پاک کے ستخے مولا کریم اپنے محبوبین کے ستخے تیرے محبوب محبوب یزدانی میر سید الشب جہانگیر سمنانی کے یہ آج ویسال کی تاریخ ہے تجھ سے ملنے کی تاریخ ہے آج کی اس مبارک دن کے ستخے مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا ہمارے جرموں کو معاف کر دے مولا ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف کر دے ہمارے بی بچوں کی خطاؤں کو معاف کر دے ہمارے بھائی بہنوں کی خطاؤں کو معاف کر دے ہمارے علماء اور مشایخ کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے جمی مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے مولا کریم ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ ہمیں عملِ صالح کی توفیق عطا کر ذوقِ عبادت عطا کر سجدوں میں لذتیں عطا کر مولا کریم ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو ایک بنا دے یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی خشیت اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے مولا کریم ہم سب کو ایک اچھا اور نیک انسان بنا دے نیک مسلمان بنا دے یا اللہ آج کی اس مبارک محفل کے سطحے ہم اسی آشیار تیرے محبوبوں کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر عرض کرتے ہیں مولا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے جس سے تو راضی ہے مولا ہمیں اس راستے سے بچا لے بچا لے مولا جس پر تیری رضا نہ ہو ہمیں اس راستے پر چلا جس سے تو راضی ہے مولا یا اللہ ہم سے خطائے ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں خطائے کیے ہیں تو نے تو عطا ہی عطا کیا ہم نے خطائی خطا کی لیکن مولا کریم ہم آجز بندے ہیں ہم میں کون ہے جو حسین ابن علی ہو اور تیری آزمائش میں پورا اتر سکے ہم تو بڑے کمزور انسان ہیں مولا کریم ہم تیری آزمائشوں میں پورا نہیں اتر سکتے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بس یہ دیکھ لے کہ جیسے بھی ہے تیرے محبوب کے عمتی ہے تیرے محبوب کے غلام ہے تیرے محبوب کی محبتیں اپنے سینوں میں رکھتے ہیں مولا آج ہماری خطاؤں کو دیکھنے کا دن نہیں ہے تیرے محبوب کے تیرے محبوب اشرف کے وسائل کا دن ہے ان کی خوشی کا دن ہے تو آج خوشی کے دن میں اپنے فضل کا سایہ ہم گناہگاروں پر قائم کر دیں یا اللہ فضل کی رحمت پر سا دے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے ہماری خطا ہے معاف فرما دے ہمارے جرموں کو بخش دے آج مقدوم پاک کی بارگاہ میں سرکار مقدوم پاک آپ اپنی طربت پر یہ فقیر شفیر گدائے جلانی کا بھیجدار و یقین بولتا ہے کہ آپ کی نظریں اپنے ان علاموں کے روتی ہوئی بہتی ہوئے آنکھوں پر ہیں دھلکتے ہوئے دل پر ہیں ان کی آنکھوں میں ان کی تمنہ ہیں بڑے آرزو لے کر یہ آپ کی چوکھٹ پر آئے کہ میرے مقدوم کا عرص آئے گا ہم پریشانیاں لے کر جائیں گے مقدوم کی بارگاہ میں صدا لگائیں گے میرا عاشق اپنی طربت میں ہاتھ اٹھا دے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا ہمارے بگڑے مقدر سور جائیں گے ہماری زندگی کو خوشیاں مل جائیں گی ہماری زندگی کو بہارے مل جائیں گی یہی امید لے کر آئے میرا یقین بولتا ہے میرا مجدان بولتا ہے کیا سب پر کرم ہوگا سب پر کرم ہوگا سب پر آتا ہوگی سب کو نماز آ جائے گا مولا کریم ہم سب تیرے ایک محبوب بردودہ بندے سیدہ شب جہانگیر سب نانی کی چوکھٹ پہ اس دربارے شفیع میں حاضر ہے مولا ہمیں نظرِ بد کی نظر سے بچا لے ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے ہمیں منافقوں کے نفاق سے بچا لے ہمیں ہر حادثات سے بچا لے مولا کریم ہمیں تمام عرضی و سماوی بلیات سے بچا لے یا اللہ سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر مولا کریم سب کو خوش رکھ شاد رکھ آباد رکھ مولا کریم اسلام کا بول والا ہو اسلام کا بول والا ہو مسلمانوں کی عزت و عبروں کی محافظت فرما یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے محبت کرنے والے تیرے محبوب کے غلام ہیں تیرے محبوب کے عمتی ہیں کہا جائے میرے آقا عشرف آپ کرم کر دو نا دیکھ تو لو ادھا ان کی بہتی بھی آنکھوں کو دیکھ لو دھلکتے ہوئے دلوں کو دیکھ لو کتنی عارضوں میں لے کر یہ آپ کی چوکٹ پر آئے اور یقین دکھتے ہیں ہر دل کو یہ یقین ہے کہ میرے عشرف نے کبھی محروم نہیں لوٹایا ہے اور نہ میرا عشرف کبھی محروم لوٹایا گا اب عطا کرنے کا وقت آ گیا ہے میرے آقا عطا کر دو یہ کیا مانگتے ہیں میرے آقا کیا مانگیں گے یہ میرے آقا اپنے چہروں کی روٹھی بھی مسکراہت مانگیں گے آنکھوں میں چمکتی بھی خوشیاں مانگیں گے زندگی کی بہاریں مانگیں گے زندگی کا قرار ماریں گے دل کا چین مانگیں گے پریشانیوں سے نجات مانگیں گے بے اولاد اولاد کی نعمت مانگیں گے سرکار یہی تو مانگیں گے نا تو یہ کونسی بڑی بات ہے کونسی بڑی بات ہے مولا سرکار کونسی بڑی بات ہے یہ تو آپ کی چوکھٹ کی خیرات ہیں خوشیوں کا پس سننا آپ کی چوکھٹ سے بھی جاتا ہے ارے آپ ان سب غلاموں کو مسکرا کر دیکھ لو ان کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی ان کی زندگی شاد و آناب ہو جائے گی بے اولاد صاحبِ اولاد ہو جائے گا پریشان حال خوشحال ہو جائے گا مایل زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی بے لون واقعوں کو رون مل جائے گا سرکار یہ تو سب آپ کے ایک توسن کی خیرات ہے نظریں اٹھا کر اپنے غلاموں کو دیکھ لو ان کی زندگیاں بدل جائیں گی ان کی زندگیاں سور جائیں گی ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا سرکار اب تو دیکھنے ہی کا وقت ہے نا تو ہٹا دو نہ پردے ہٹا دو پردے ہٹا دو یہ فقیر شفیق ادائی جی لانی محمود آپ کے ان غلاموں کا وکیل بن کر آپ کی چوکھٹ کو آواز دے رہا ہے آپ کے کرم کو آواز دے رہا ہے میرے سرکار اشباہ نواز دو آئے اتا کر دو ان غلاموں کو جو مانتے ہیں وہ دے دو جو نہیں مانتے ہیں اس کے سوا دے دو ان کے چہرے کو مسکراہت اتا کر دو ان کی زندگی کو خوشیاں اتا کر دو جو بیمار ہیں انہیں شفاہ مل جائے ہمارے خاندان میں بھی بہت سے لو بیمار ہیں خصیص طور پر ہمارے چچا سیند علی اشرفی سرکار دعا کر دو کہ اللہ پاک کو صحت کاملہ آج لاتا فرمائے ہمارے باورمیاں کے والد ان کی والدہ بیمار ہے آقا کرم فرما دو یہ ساری اولادیں تو اب تو رزاق نور اللہ ان کی ہے آپ کے نور اللہ ان کی ہے آپ کے نور اللہ ان کی ہے ہماری لاز رکھنا تو آپ کا کام ہے ہم نے تو دست سوال پھیلا دیا ہے اب آپ برو رکھنا آپ کا کام ہے ہماری لاز رکھنا آپ کا کام ہے ان خاندان کے بزرگوں کو سب کو صحت مل جائے اشرف ہے ان کی آنکھوں میں ہمارے جہانگیر بھائی کے بچے صاحب زادے ان کی آنکھوں میں تقلیف ہے روشنی کی کمی ہو گئی ہے سرکار دعا فرما دے کہ مولا کریم ان کی آنکھوں کو روشنی عطا کر دے اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں نوجوان ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے حموم رہے ہیں خانوادے کے لوگ سرکار یہ سواب کے امیشن کا کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں سرکار صحت سے سب پریشان ہیں ہم سب کو صحت اتا کر دیجئے جو کہو گے کرنے کو تیار ہے لیکن سرکار اس کے لئے صحت ضروری ہے ہم سب کو صحت اتا کر دیجئے تاکہ آپ کے امیشن کا کام ہم اور قوت و طاقت کے ساتھ کر سکے ہیں ہمارے قادری میاں صاحب ہیں وہ بیمار ہیں اسی طور پر ہمارے نظام میاں صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں بہت علیل ہیں کرم فرما دو میرے اشرف میرے آقا اپنے نور ان کی اولادوں کی لاج رکھ لو ہم سب کو صحت اتا فرما دو نگاہ کرم فرما دو ہمارے خاندان کے ہر بڑوں کے دلواؤں چھوٹوں کے لیے محبتیں پیدا کر دو چھوٹوں کے لیے چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کے لیے عزتیں پیدا ہو جائے کرم فرما دو یہ جتنے غلام آئے ہیں انہوں نے آپ کی غلامی کا پڑکا اپنی گردان اور ڈالا ہے بڑے ناز سے کہتے ہیں سرکار یہ کہ ہم غلام اشرف ہیں بہت طلب کے کہتے ہیں کہ ہم غلام اشرف ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم غلام اشرف ہیں یہ تو مشکلوں سے کہتے ہیں کہ اے مشکلوں سن لو میرے سرکار اشرف کا عرصائے گا ہمارے آقا اشرف ہمیں بلائیں گے ہم دل اشرف پہ جائیں گے مشکلوں جب ہم دل اشرف پہ جائیں گے تو تمہیں ہمارے گھر سے جانا ہوگا اور یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جتنی مشکلیں آئی ہیں چوکھٹ پہ آشرف کی صدا لگائی ہے مشکلوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے خوشیوں میں نے ہمارے گھروں میں نشمن بنا لیا ہے یہ آتا تو آپ کے درکی ہمیشہ دیکھی گئی ہے بے نور آنکھوں کو روشنی مل گئی ہے بے اولادوں کو اولاد مل گئی ہے تڑپتے دلوں کو قرار مل گیا ہے بٹکے ہوئے ذہنوں کو سہارا مل گیا ہے ذہنوں کو پاکیزگی مل گئی ہے ذہنوں فکر کو پاکیزگی مل گئی ہے قلب کو سکت مل جاتا ہے قدموں کو سبات مل جاتا ہے ہم بھی آج یہی کچھ لینے کے لیے کھڑے ہیں میرے آقا ہاتھ اٹھا دو ہمارے ذہنوں فکر کو پاکیزگی مل جائے ہمارے قلب کو صدق مل جائے یہ سب بڑے محبت کرتے ہیں آپ سے بڑی مشکلات سے سفر کر کے تہہ کر کے اس بھیل میں اس ماحول میں آتے ہیں کہ دعا کی محفل ہوگی دربارے شفی لگایا جائے گا ہم اپنے آقا شف کو صدا دیں گے ہماری آواز پہنچے گی اور کرم کی بارشن پر ہو جائے گی ہماری مشکلیں سے حل ہو جائے گی ذہا دیکھ تو وہ میرے آقا یہ دیکھو تو ذہا یہ دیکھو تو حضور ہمشبیہ غوثو سخلین آپ دیکھ لو دیکھو شاہ شف حسین یہ سب آپ کے لگائے ہوئے چمن سے نکلے ہوئے یہ سب پھول ہے غلام ہے یہ چمن تو لگایا آپ کا ہے نا یہ دربار تو سجایا آپ کا ہے نا حضور مقدون مشایخ آپ کے یہ غلام تڑپ رہے ہیں اب ہماری آنکھیں تو آپ کا وہ مسکراتا چہرہ نہیں دیکھ سکتی یہ دلوں کو بڑا کلخ ہوتا ہے لیکن یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہی ہیں نہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں میرے حضور مقدون مشایخ میرے حضور مانا احمد الشفاء میرے حضور پیر مصطفی آپ سے اپنے طربتوں میں ضرور ہیں لیکن اس فقیر شفیق ادائے جیلانی کا بجدان بولتا ہے کہ آپ کی نظر اپنے غلاموں پر ہے آپ کی توجہ اس دربار رشدی میں ہے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ منگ تو تم یہاں آمین کہتے جاؤ وہ تمہارے لئے وہاں دعا کرتے جا رہے ہیں وہ تمہارے لئے وہ دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ مولا تعالی اللہ کے محبوبین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مولا تعالی کبھی حد نہیں کرتا ہے وہ قبولیت کا جامعہ پہن لیتے ہیں اور دعاق قبولیت تک پہنچ کر اور قبولیت حاصل کر لیتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے اور تم تم ان کے غلام ہو تم تم ان کے غلام ہو تو میرے پیارے آج تو لینے کا دن ہے کتنا حوصلہ ہے تمہیں کتنا لے سکتے ہو تمہیں یہ فقیر شفیق ادائی جھیلانی کہتا ہے پورے یقین سے کہتا ہے لینے والوں تمہارے دامن تنگ ہو جائیں گے لیکن میرے عشرف کی عطا میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرا عشرف بڑا سخی عشرف ہے ارے نظر اٹھا دے گا غلاموں تمہاری دنیا بدل جائے گی تمہیں آخرت کی بھلائی ہو جائے گی تمہاری زندگی کو خوشیاں مل جائیں گی یقین نکھو آج یہ سودا صرف یقین سے ہوگا جتنا جس کے دل میں پختہ یقین ہوگا اتنی برکتیں لے کر وہ یہاں سے جائے گا یقین کو عشرف کے فیضان پر یقین کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دی میں بساؤ میرے پیارے یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو یہ فقیر عشرفی قدائے جیلانی یہ حضور مغدول مشایق کی بارگاہ کا حضور علیہ حضرت عشرفی میاں کی بارگاہ کا یہ مہدو مشایق جہاں گی میں تو کچھ نہ تھا میں تو کچھ نہیں ہوں اگر ہی ناکاؤں کا قرم قرم نہ ہوں تو میں کیا ہوں سرکار جب آپ نے یہ بٹھایا ہے یا ذمہ داری حضرتی ہے تو میں ان کا وکیل بن کر آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں لاج رکھ لینا میرے آقا لاج رکھ لینا میرے آقا اب ان روتی ہوئی آنکھوں کے آنسوں کو آپ پوچھیں گے پیوجھ دیجئے دستے کرم اٹھائیے ان کے سروں پر گھنا دیجئے ان کے بیچیندی کو قرار بھی جائیں گا ان کی نایو زندگیوں کو بہارے میں جائیں گی آقا آج نوازنے کا دن ہے نواز دو میرے آقا دیر کس بات کی ہے منتے بھی آ چکے ہیں وقت بھی ہو چکا ہے آقا یہ نوازنے کا وقت ہے اب میری بات سنو تم سمجھو اس بات کو اگر اشرف نے نہ بھلایا ہوتا تو تم یہاں آنا سکتے تم یہاں آنا سکتے اور میرے پیارے ایک آن انسان بھی کسی کو اپنے گھر بھلاتا ہے تو بند یہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جب میرے اشرف نے بھلایا ہے تو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے آج تو کیا کیا آتائیں ہوں گی میرے پیارے بس یقین کو مضبوط رکھو سرکار آپ کے اس عرص کی تقریب میں مہمانوں کی خدمت میں مختلف شعبے ہیں لارڈ سپیکر کا شعبہ ہے کیمریز کی شعبے ہیں الیکٹرکل شعبہ ہے رضاکاران جو ہے لو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ صورت کی بچے آتے ہیں یہ چھتیس گر سے لوگ آتے ہیں لنگر میں کام بھی کرتے ہیں سامان بھی لاتے ہیں بڑی محبتوں سے کرتے ہیں انہوں نے آپ آقا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے لطیف صاحب بہت ضعیف ہو گئے بڑی خدمت لی آپ نے ان کی ان کو صحت دے دیجئے وہ جب تک ہے رب کی مرضی ہے جب تک رہے صحت کے ساتھ رہے ان کو صحت بھی جائے میرا صاحب ہیں ریحان ہیں اور ہمارے چھتیس گر کے یوسف وغیرہ ہیں یہ سب لندر خانے میں بہت اہم کام کرتے ہیں تو آپ ان بھی کرتے ہیں آپ کے مہمانوں کے لیے اس سارا انتظام یہ لوگ کرتے ہیں مہمانوں کو ہم خدمت کریں گے مغدوم کے مہمان ہیں نا ہم خدمت کریں گے مغدوم خوش ہو جائیں گے ہمارا کام ہو جائے گا یہ یقین لے کر آتے ہیں یہ رزکار والنٹیئرز دھوپ میں اس میں صورت کے لوگ بچوں کو تمام مہمانوں کو کھلانے کے لیے سارے لوگ سب آپ جانتے ہیں آپ پہ روشن ہے تفصیل میں کیا بیان کروں لیکن سبھی آپ کی خوشی کیلئے کرتے ہیں آقا میں اس کی گواہی دیتا ہوں یہ سب جو لوگ جو کام کرتے ہیں جو آپ کی خانکہ کہ وہ محبین مخلصین ہیں جو خانکہ کے ہر پروگرام میں جامع شرک کے ہر پروگرام میں آگے رہتے ہیں قدبت کرتے ہیں ان کا مقصد سبھی ایک ہی ہے کہ میرے آقا خوش ہو جائیں میرے آقا خوش ہو جائیں گے بس ہمارے لئے تو خوشی آئیں خوشی آئیں ان کی اس اس یقین کی تمنا کہ اللہ حاج رکھ لینا میرے آقا یہ تو سچ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نوازا آئے یہ جامع شرک آپ کی مشن کی اشاعت کیا ایک مرکز ہے یہ فقیر شفیق ادائے جیلانی میں یہ قوت نہیں ہے میں بھرے مجمع عام میں یہ اطلاف کرتا ہوں نہ مجھ بھی یہ صلاحیت نہ قوت ہے لیکن سرکار آپ کے کرم میں بڑی طاقت ہے آپ کی عطا میں بڑی بلندی ہے یہ جامع شرک جو چلا ہے آپ کے فیضان سے چلا ہے آپ جو دیتے ہو وہ ہم کر دیتے ہیں جو عطا کرتے ہو وہ ہم کر دیتے ہیں بس ہمارا کام یہی ہے آپ یہ ہوں دیتے رہے ہم جامع شرک کو دین و سنیت کا عظیم مرکز بنا کر اس مقام پر پہنچائیں جہاں سے نکلنے والا ہر عالم ایک ہی وقت میں اگر وہ عالم بھی ہے تو وہ مفصل بھی ہو وہ محدد بھی ہو وہ غیر دوسری زبان انگلی زبان بھی جانتا ہو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو ہم ایسا سوچتے ہیں چونکہ آنے والا وقت ہم لارے علماء کے لئے چیلنجنگ کا وقت ہے دوسری اغیار ہماری زبان میں ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ جو زبان جانتے ہیں اس میدان میں ہمیں لانا چاہتے ہیں گھر راؤں نہیں انشاءاللہ مولا تعالیٰ اے دشمن اسلام سن لو تم جس میدان میں لاکر ہمارے لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو جس زبان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو آنے والے وقت میں دیکھنا کہ جامع اشرف جس زبان میں تم بات کرنا چاہوگے جامع اشرف کے بچے زبان میں بات کر کے تمہیں جواب دیتے نظر آئیں گے سرکار یہ ہماری خواہش تمنا ہے سرکار اس تمنا کی لاج رکھ لو لاج رکھ لو میرے آقا بغیر علم کے یہ قوم اندھیروں میں چلی جائے گی آقا اپنے غلاموں میں غلاموں میں بچوں کو احمدین پڑھانے کا زواق ہو جائے دعا کر دیجئے کرم فرما دیجئے یہ ہمارے اہل محبت بچوں کو ڈاکٹر بنائیں نو پرابلم کوئی پریشاری کی بات نہیں ہے لیکن سرکار ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بنائیں اچھا انسان بھی بنائیں اور اچھا انسان بنانے کی طاقت تعلیم کہی نہیں ہے اچھا انسان بنانے کا نصاب صرف قرآن میں صرف حدیث میں میرے آقا ان سب کے لئے دعا کر دیئے یہ جتنے بھی باپ ہیں ان سب کے لئے دعا کر دیئے کہ وہ اپنے بچوں کو کانونٹ انگلیش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہیں پڑھائیں لیکن ساتھ ساتھ دین بھی پڑھائیں دین کا بھی لوگ میں پڑھا ہو جائے دین بھی پڑھائیں دین بھی سنجھیں تاکہ ایک سچے اچھے انسان اچھے مسلمان بن جائیں وہ مسلمان بن جائیں ایسے غلام بن جائیں جیسا غلام آپ انہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ایسا غلام انہیں بنا دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے سرکار ہم برے ہیں اعتراف کرتے ہیں لیکن سرکار برے ہیں تو آپ ہی کی تو ہے نا برے ہیں تو اچھا بنا دو نا ہمیں اچھا بنا دو نا اچھا بنا دو نا ہمارے قلب کو دین کی طرف مائل کر دو دینی جذبہ عطا کر دو زمین کے حصول کا ذوق عطا کر دو سرکار یہ فقیر شفیہ آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ جتنے لوگ جس محبت کے ساتھ یہاں آئے ہیں سلامتی کے ساتھ آئے ہیں یہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹے ہیں سلامتی کے ساتھ جائیں آپ کے فیضان کرم کے سائے میں رہیں اور زندگی میں ترقی کرتے رہیں ان کی دنیا بھی آخیر کے ساتھ ہو ان کی آخرت بھی خیر کے ساتھ ہو یہ دنیا دار بھی رہیں اور ساتھ ساتھ دیندار بھی بن جائیں سرکار کرم فرما دیئے ہر عشفیہ کے دلوں میں دوسرے عشفیہ کے لیے محبتیں پیدا ہو جائے ہر سنی کے دلوں میں دوسرے سنی کے لیے محبتیں پیدا ہو جائے آپ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر یہ فقیر عشفیہ بھیک مانتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں اتحاد عطا ہو جائے آپ دعا فرما دے کہ مولا کریم ہم سب کو متحید کر دے ہم سب کو ایک بنا دے ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب مل کر دین و سنت کا کام کر سکیں میرے پیارے دیکھتے کیا ہو ذرا دیکھو نظر اٹھا کر عبر آ چکا ہے آسمان پر یہ عبر بادل کا عبر نہیں ہے مقدوم کے فیضان کی رحمت کا بادل ہے میرے پیارے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور یا عشرف یا عشرف کی صدا لگاؤ یا شراب یا شراب میرے پیارے میرے پیارے تم نے اپنی صدا بلند کر دی تمہاری آواز بارگاہ اشرف تک پہنچ گئی یہ اس وقیم کا یقین ہے تو میرے پیارے جب آواز پہنچ گئی تو نعمتیں لے کر بھی تمہیں دینے کیلئے وہاں سے لوگ نکل پڑے ہیں خاموش رہ کر نظریں نیچی کر کے اپنے دن آنکھوں کو چھکا کر یہ یقین لکھ کر کہ بارگاہ اشرف سے ہمیں نعمتیں باٹنے والے اس محفل میں آ چکے ہیں بس تم اپنی تمناوں پیش کرتے جاؤ تمہیں نعمتیں انشاءاللہ مولا تعالی ملتی چلی جائیں گی ملتی چلی جائیں گی ملتی چلی جائیں گی موسیقی موسیقی میری اشرف ملک حقا اشرف داتا اشرف مہوہا اشرف ملجا اشرف یہ سب مکتوں نے آپ کی چاوکھٹ پر اپنی فریادے رکھ دی سرکار یہ فریادے رکھتے رہے روتے رہے لیکن اب ایسا کرم کر دو میرے آقا کہ ان کی آنکھوں میں خوشوں کی چمک پیدا ہو جائے یہ جب بارگاہ اشرفی سے جائے تو ان کا دل تلپ تلپ کر بولے اور یقین کے ساتھ بولے کہ میرے اشرف نے عطا کیا اور خوب عطا کیا میرے اشرف نے نوازا اور خوب نوازا آج احسین و آزشات کی بارش کر دو اور چلتے چلتے یہ فقیر اور یہ سب غلام آپ کے یہ کہتے جاتے ہیں رخصت کا وقت آ چکا ہے کہتے جاتے ہیں میرے اشرف کا دربار سلامت رہے میرے آقا کی سلطانی سلامت رہے میرے آقا کا کرم سلامت رہے میرے آقا کی گدانوازی سلامت رہے میرے آقا کی چوکھٹ سلامت رہے میرے آقا کا دربار سلامت رہے میرے آقا کا فیضان سلامت رہے میرے اشرف کی عطا سلامت رہے ان کا کرم سلامت رہے اور یہ بھی کہتے ہیں میرے آقا کہ ہم غلاموں کی غلامی سلامت رہے ہماری محبتیں سلامت رہے آپ یوں ہی ہمیں بلاتے رہے ہم آپ کی چوکھٹ پہ آتے رہے اور اپنے حصے کی دھگ لے کر خوشیوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جاتے رہے آقا آپ کا کرم سلامت رہے آپ کا فیضان سلامت رہے میرے اشرف زندہ بار زندہ بار زندہ بار اشرف کا کرم زندہ بار زندہ بار زندہ بار عطا اشرف زندہ بار زندہ بار زندہ بار میرے پیالے یقین کر لو یقین کر لو تم بھی محسوس کر لوگے برسات ہو گئی برسات ہو گئی میرے پیارے وہ بارش رفی تھی تمہارے لیے اب یہ برسات ہو گئی ہے تو وہ بھی ہو زائر ہی ہے میرے پیارے تم نے تمہیں پیش کر لی میرے مغدوم کے کرم کو آواز دے دیا تمہاری صدایں وہاں تک پہنچ گئیں یقین جانو انشاءاللہ مولا تعالی جن بزرگوں نے مجھے اس مسنت پر بیٹھایا ہے ان کی ذات پر یہ فقیر شفی وہ یقین لگتا ہے اپنے اس یقین سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ تم محیوس نہیں جاؤ گے محیوس نہیں جاؤ گے میرے آج سب ضرور نوازے گا جو جو پریشانیاں لے کر آئے وہ ضرور تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللذیدہ آمنو سلو علیہ و سلمو تسلیمہ اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضہ بیندو سلی علی سلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا سید اشرف جہانگیر دست منظارنا توانگیر اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نمہ درہائے بستارا ذکلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارت دشمن ہمیشہ پرغن بازک اتود و دارت سرونہ شاہا کریما دست گیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما بحق خاجہ عثمان حارو بحق خاجہ عثمان حارو مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمدی و آلہی و اصحابہی اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمین بیقی لا الہ الا اللہ ایک اعلان بھی سن لیجئے یہ ہمارے آقا ہم سب کے آقا اشرف کی خوشی کا دن ہے آج ہر اشرفی ہر اہل محبت آج ایک دوسرے سے گلے مل کر احجشن اشرفی ارس اشرفی کی مبارک بات دے تب اس محفل سے باہر نگلے ہر اشرفی دوسرے اشرفی سے گلے ملے چونکہ یہ اشرف کی خوشی کا دن ہے تو تمہیں بھی اس خوشی کا اظہار کرنا ہے ہر اشرفی دوسرے اشرفی سے گلے ملے ایک دوسرے کو مبارک بات دے اور پھر اس محفل سے نگلے ایک دوسرے